جب آدمی اپنی حساب سے قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے ایک صاحب نکلے تھے کیا نام ہے جی تندر بھئیہ یہ اپنے حساب سے قرآن ہاں چاہیے کیا سمجھیں گے ایک بات بتائیں سلوات پڑھئے گھوم کے یہ بھی کہی دیں آپ تاریخ پڑھ جائیے جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں سب پیغمبر کی تعریف کریں گے اور جتنے اس طرح کے جاہل ہیں ان کو کچھ نہ کچھ اب سنیے ایک جاہل سناتا ہوں آپ کو موضوع سے ہٹی ہے مگر اب جتندر وقت نام آگے تو اس کو سن لیجئے سلوات پڑھے محمد وعہ سمجھ گئے آپ تو ایک آدمی ہے جس کا نام ہے حجاج کیا نام ہے حجاج ابن یوسف حجاج یہ کتنا بہلا جاہل تھا بتاؤں آپ کو کتنا بہلا جاہل تھا قرآن میں قصہ ہے جناب نوح کا جب توفان آیا اور کشتی بنی ہے تو اپنے مومنوں کو بیٹھا لیا اپنے لڑکا نہیں آ رہا ہے تو جب لگا دوبنے اب ابو چلے آؤ چلے آؤ بابو تو کہیں نہیں سا ہم پہاڑ چلے جائیں گے ہم کو بچا لے گا تو اللہ میں یہاں نے کہا کہے پالنے والے مورا لڑکا تو اللہ نے کہا کہے لئیس من اہل انہو امالون امالون امالو امالا ارے یار یہ کئی سے پڑھا جائے گا یہ حجاج ابت بات سنا رہے ہیں آپ کو یہ کئی سے پڑھا جائے گا ایک سپاہی بھیجا جب ایک کونوں مولا نے پکڑ کے لیا وہ بتا اس کو پڑھیں گے کیا امالون پڑھیں گے کیا امالا پڑھیں گے وہ مولی صاحب جب تک آؤں ہیں آؤں ہیں تب تک وہ اٹھ گیا دربار سے سپاہی پہنچا مولی صاحب آ گئے کہ جیل میں ڈال دے ہو سنا آپ نے کیا ہوا جیل میں ڈال دے ہو وہ مولی صاحب بچارے جیل میں چلے گئے چھے مہینے تک جیل میں سڑ رہے ہیں دیکھے ایک دن یہ حجاج ابتہ سے جیل مولی صاحب آپ آپ کئی سے یہاں اے نو کے لڑکے چکر میں ایسا تب یاد آیا کہا چاہاں نہیں 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 جائیے چاہیے اب جائیے اب سمجھ میں آیا یہ حجاج وقت کتنا بڑا جاہل ہے گاندھی جی کو دیکھئے رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں بڑے بڑے یورپ کے پڑے لکھے لوگ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں بی آر امیٹ کر رسول اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں نے کہا جو پڑے لکھے ہیں وہ تعریف کرتے ہیں اب یہ حجاج وقت جیالت بتا دیا نا آپ نے یہ جاہل آدمی اب سنیئے اتنا بڑا جاہل آدمی رسول اللہ کو کہہ کیا رہا ہے یہ کوئی نیا کام تھوڑا ہے خطب الحجاج بالکوفہ یہ کہا ہے یہ ہے شرح ناج البلاغہ ابن عبد الحدید میں شیعہ نہیں ہے انہوں لکھا خطب الحجاج بالکوفہ حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا فَذَكَرَ الَّذِينَ يَزُورُونَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْمَدِينَةِ بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کو ممبر بول رہا ہے حجاج کی جیالت بتا چکا ایک تھو آیت نہیں پڑھ پا رہا ہے لیکن فتوہ دیکھیا فَقَالَ تَقْبَلْ لَهُمْ بِهِ اللہ کی مار ان سبوں پر کن سبوں پر جو رسول اللہ کی زیارت کرنے ہیں اِنَّمَا يَتُوفُونَ بِعَوَادٍ وَرِّمَّةٍ بَالِيَ وہ اس سب سڑی گلی لکڑی اور حڈی تواف کرنے گئے ہیں حَلَّا طَافُوا قَصْرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبِدِ الْمَلِكِ تواف ہے کہ شوق ہے تو کہے نہیں جو عبد الملک کے قصر کا تواف کرتے ہیں کچھ سمجھ میں آیا یہ کیوں کہہ رہا ہے عبد الملک خلیفہ تھا چاپ لوسی میں گورنریا بچی رہا ہے سمجھ گئے آپ تو کہہ رہا ہے کہ وہاں جانے کیا ضرورت ہے عبد الملک کے قصر کا تواف کر لو اس کے بعد جملہ سنیے حَلَا يَعْلَمُونَ کیا ان سبوں کو پتا نہیں ہے کہ انہ خلیفت المرء خیر من رسول ہے خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے یہ کون کہہ رہا ہے خلیفہ افضل ہوتا ہے رسول سے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا بات سمجھے آپ جتنے پڑھے لکھے ہیں تو تو رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور جتنے جاہل ہیں وہ پرغمبر کے خلاف بولتے ہیں چاہے حجاج ہو چاہے جتندر ہو سلامتے محمد و عالم یہ قانون ہے جتنے پہ سلامتے ہیں موسیقی